برثدے پارٹی میں اڑی شراب بندی قانون کی دھچیاں برثدے پارٹی میں چھلکائے گئے جاؤں شراب کے ساتھ رہا شباب کا انتظام کون کہتا ہے کہ بیہار میں پرنگ شراب بندی ہے کون کہتا ہے کہ بیہار میں شراب نہیں ملتی کون کہتا ہے کہ بیہار میں شراب نہیں پی جاتی کون کہتا ہے کہ بیہار میں شراب نہیں بکتی وہ الگ بات ہے کہ بیہار پولیس شراب بندی قانون کو سفل بنانے کے لیے روز دور لگاتی ہو لیکن سچ یہ ہے کہ یہاں کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی شراب کی بوتل ہے اور پرنے کی امرویں بچے شراب پی کر شراب بندی قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں سی ایم نتیش منج سے بھلے ہی شراب بندی کی سفلتا کا ڈھوڑ پیٹتے ہوں لیکن سچ یہ ہے کہ ان کی ناک کے نیچے شراب بندی خانون کی جمکر دھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں وہ بھی سی ایم ہاؤس سے محس چار سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ظاہر ہے جب راجدھانی میں پھرن شراب بندی لاغن نہیں ہو سکی تو بھلا پورے بیہار کی بات کیا ہی کرنی دراصل راجدھانی پھٹا میں بردے پارٹی کا آئیوجن ہوا اور آئیوجن بھی اتنا بھبوے کی پرشاشن کے ہوش اڑا دے اس بردے پارٹی میں بھوستہ پوری ٹائٹ تھی بڑھیاں پارٹی کا آئیوجن ہوا تھا کیونکہ یہ بردے پارٹی جو تھی تو بھلا جام کیسے نہ چھلکائے جاتے تو اس پارٹی میں شراب کے ساتھ شباب کا پورا انتظام تھا جہاں لڑکے لڑکیوں نے جمکر پارٹی منائی اور شراب کے نشے میں دھوت رہے پٹنا کے شاستری نگر تھانہ چھتر کے راجہ بازار علاقے میں ایک کرائے کے مکان میں ایک لڑکی کا بردے منایا جا رہا تھا جس کی پارٹی کا شاندار آئوجن کیا گیا تھا پارٹی چل رہی تھی اور پارٹی مناتے لوگ شراب کی گھونٹ اور شراب کے مزے کے ساتھ سشاشن بابو کی شراب بندی خانوں کی دھجیاں اڑاتے چلے گئے شاید انہیں خبر بھی نہ رہی ہو کہ یہ پارٹی انہیں کتنی مہنگی پڑھنے والی ہے پھر کیا تھا دو کلومیٹر دور سے بینہ ہیلمٹ والے بائک سوار کو ٹارگٹ کر لینے والی بیہار کی ہونہار پولیس نے شراب کی خوشبو کی بھنک لے لی اور پھر اس لڑکی کے بڑے پارٹی کے اتصال کی پولیس نے ایسی کی تیسی کر دی پولیس نے اس بڑے پارٹی والے اڈے پر چھاپا مارا جہاں سے شراب اور شباب کیا لطف اٹھا رہے لڑکے لڑکیوں کو گرفتار کیا گیا موقع سے دو یکتیاں سمیت ایک یوک کو گرفتار کیا گیا لیکن شراب پارٹی میں موجود باقی لوگ بھاگنے میں سفل رہے فیلحال پکڑ میں آئے نشے میں دھوت یوک یکتیوں کا بریت انیلائزر سے جاچ میں شراب پینے کی پوسٹی کے بعد پولیس آگے کی کاروائی میں جھٹ گئی ہے بہرحال بہار والے بہار میں شراب بندی قانون کے بیچ لگاتار قانون کی دھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں لیکن سشاشن بابو لگاتار شراب بندی کو سفل بتا رہے ہیں اور یہاں کم عمر کے لڑکے لڑکیاں شراب پی کر پارٹی منا رہے ہیں ایسے میں سوال سرکار اور پرشاشن پر اٹھنا لازمی ہے سوال یہ کہ آخر پٹنا میں شراب آ کہاں سے رہا ہے سوال یہ کہ جب رازدھانی میں ہی پون شراب بندی کا اثر نہیں ہے تو پورے بہار میں شراب بندی کیسے لاغو ہوگی سوال یہ کہ آخر ان کم عمر کے بچوں کے پاس شراب آئی کہاں سے سوال یہ کہ پٹنا میں شراب کی تذکری کر کون رہا ہے سوال یہ کہ کیا پرشاشن کی ملی بھگستے شراب بندی خانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں سوال یہ کہ کیا شراب کاروباری کو پکڑنے میں بہار کی ہونہار پولیس ناکام ثابت ہو رہی ہے اور اگر نہیں تو پھر شراب کی تذکری کیوں نہیں رک رہی اور اب نابالیگوں کے ہاتھ میں شراب کی بوتل کس نے پکڑائی اور کیا ان لڑکے لڑکیوں کے علاوہ مکھے اپرادی کو پولیس پکڑ پائے گی اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اسے کیا سمجھا جائے نیوز ون الیون کے لیے پٹنا سے رنجیت کمار کے ساتھ ستھوات عباس کی ریپورٹ نیوز ون الیون کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دوائیں موسیقی